اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ارشی اور آپ دیکھ رہے ہیں ارشی پیٹ لور شارک فش بہت سے لوگ شارک فش کو سمجھے کی بہت زیادہ خطرناک فش سمجھتے ہیں جبکہ ڈائگر فش سے کئی زیادہ خطرناک ہوتی ہے جو کہ چند منٹوں میں ہی شارک فش کے چیترہ آ سکتی ہے اس مچھلی کے دات ٹائگر کی طرح لمبی اور نکیلے ہوتے ہیں اور اس کا جبرہ بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے جس کی مدد سے یہ مچھلی اپنے شکار کو بہت بے رہمی سے چیر پھار کر دیتی ہے اور اسے کھا لیتی ہے دوستو کچھ لوگ ٹائگر فش کو پیرانہ فش بھی سمجھتے ہیں جو کہ بالکل غلط ہے پیرانہ فش ٹائگر فش کے مقابلے میں بہت ہی چھوٹی ہوتی ہے اور یہ جھون بنا کر شکار کرتی ہے جبکہ ٹائگر فش اکیلی اپنا شکار کرتی ہے ٹائگر فش کے خطر نہ ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مچھلی اکیلے ہی ایک مگر مش کا شکار کر سکتی ہے یہ مچھلی آنکھ کی آخری بات یہ ہے کہ یہ مچھلی پانچ سے چھوٹ لمبی ہوتی ہے اور اس کا سائد اس کے خطر نہ ہونے میں اضافہ کرتا ہے تو جی دوستو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ٹائگر فش کتنی خطرناک ہوتی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند نہ آئی تو پلیس میری چانل کو لائک اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ